ساتھ گڑی گڑی میں عمر دیاں صفتہ کرندا روا یہ دیشان نہیں ختم ہو سکتی یہ دیشان آڑا بندہ جب دیشتر ساٹھے ڈاؤسو سال جبرائیل پغیر مکھوے تو کرے ان دیشان ختم نہیں ہوندی تیر دیشان آڑا بندہ حسین تے سا بڑے پگڑی لا کے کھڑو رہے ہیں تو اس عمر دس ہے حسین بڑا لے رہتے حسین اولاد بار کے دشیر آئے وہ محمد دا دین بڑا لے خوت ہے حسین تے سیدیہ چکے خدا نبیین وعلا آلکا واظحابی جیامکین قلوبی مبین دین حق دا جیویں بچائی حسین لکھان سلام ہونی دین حق دا جیویں بچائی حسین لکھان سلام ہونی ایسا بات دل دانا مٹائی حسین لکھان سلام ہونی کل نبیان دے پیش وعدہ پاپ حیدر شیر خدا دا کل نبیان دے پیش وعدہ پاپ حیدر شیر خدا دا کل نبیان دا جیویں بچائی حسین لکھان سلام ہونی ہر جفا ہر خطا نبھل کے آپ سہرہ وان بچہ رل کے ہر خطا ہر جفا نبھل کے آپ سہرہ وان بچہ رل کے پاپ حسین لکھان سلام ہونی ایسا بات دل دانا مٹائی نبیان دے پیش وعدہ ایسا بات دے پیش وعدہ نبیان دے پیش وعدہ نبیان دے پیش وعدہ پاپ حسین لکھان سلام ہونی تیر ظالم چلا نہیں سکتا حشرتائیں مڑھ اٹھا نہیں سکتا تیر ظالم چلا نہیں سکتا حشرتائیں مڑھ اٹھا نہیں سکتا ایسا حربل داثر نبھائی حسین لکھان سلام ہونی بھل نہیں سکتا احسان تیرا حسد ہو یکبر جوان تیرا بھل نہیں سکتا احسان تیرا حسد ہو یکبر جوان تیرا کربلا بچے جیویں کو آئی حسین لکھان سلام ہونی دین اکدام جویں بچائیں حسین لکھان سلام ہونی ایسا بات لائدہ نبھائی حسین لکھان سلام ہونی سلام یا حسین سلام یا حسین اندہائی استاندلائی سازی و سازی مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد انمار عجبی صاحب زید شرفو نائب امیر تاریخ لپی پاکستان جلام سبا بانیا و مہتمم جامعہ حاضر جملہ تشریف فرما آشکان مصطفا ویبین شہابہ و آل رسول عجدی عظیم و شان تردی بار پنوی نشست جیس دین درمامی آجرا آپ احباب نوی شریکون دا اللہ نے شرف بکش ہے اللہ سونا حضور دین علیہ اندہ سد کا ساڑی شکاوش محنت عمل خلوص کو اپنی بار کہہ اس قدوم فرما عروبندہ جڑا تعاون کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں دین دا پیغام پہنچان واسطے فکر مندے اللہ انہا بلینہ انہا جید دین دے درد دنیا اور آخرت دیاں بلائیں عطا فرمائے آمین حدیث پاک سمات فرماؤں میری گفتگو شروع اس دہی ترجمہ اور میری گفتگو ختم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ اللہ سونے ناڑ محبت کرو ہر عمل ساڑا ہر قول ہر فید اس گلدہ تقادہ کردہ ہے کہ اندے مد مقابل سن کوئی شاہ لپے ظاہرِ حضور نے فرمایا کہ اللہ ناڑ محبت کرو انسانی ذہن سمال ہوندہ وجہ تو میرے نبی نے اعلان فرمایا لِمَا يَغْزُوْكُم مِنْ نِعْمِينَ کہ اللہ رزق دندہ ہے غزا دندہ ہے نمت دندہ ہے اے نبی دا حکم ہے کہ اللہ ناڑ محبت کرو دنیا دار رازق نہیں بلکہ ربِ ذوالجلال رازق ہے سبحان اللہ ایک عقیتہ تھمک گئے ایک مسئلہ کے تھمک گئے ایک فرقہ چھ ختم ہو گئے احب اللہ با اللہ ناڑ محبت کرو نا اللہ ناڑ محبت کرتی یقیتہ ختم ہو گیا اگر میرے سونے نبی نے فرمایا احبونی بحب اللہ صرف اللہ ناڑ محبت نہ کرو جین شان دے ہو با اللہ تو اٹھنے ناڑ محبت کریں مُڑ میرے بھی غلام ہو جاؤ نبی یا ڈر دے رہے ہیں لفظات توجہ اگر آپیں سمجھ گئے تو میں اگلا مقصد سمجھا سکسا مئرہ نبی پھرما رہا ہے رب نا محبت کرو اگر میرے نبی نے فرمایا احبو لیا ہنگ بہی ٹھ Marg ربی تسی میرے نال محبت کرسو در رب تو اٹھے نال محبت کرسی اگر یہ تمنہ رکھ دے ہو کہ آمینہ دلال تو اٹھے نال محبت کرے بڑا سر دے بھی غلام ہو جاؤ حسین دے بھی تابیدار ہو جاؤ ایک قرآن تا فتو ہے نسے کتائی تسا فتے گرہ فرماؤں دے فتہ بیعونی یحبینکم اللہ میرے نبی دے غلام ہو جاؤ میں تو اٹھے نال پیار کرسا کہ میرا نبی آتا ہے تسی حسین دے غلام ہو جاؤ آمینہ دلال تو اٹھے نال پیار کرسی میرے گفتگو دی دوسری حدیث سے پاہتی جنابے حضرت یعلا رضی اللہ تعالی آپ سرکار فرماؤں دے نے کیسی سونے نبی نال نکڑے ایک بندے یعنی الات آمین دعو لہو ایک بندے دعوت کی تھی کھانا پکایا جو میں ایسی پیرہ دا پکہنے ہیں مولوی دا پکہنے ہیں ناتخانہ دا یا سجنہ بیلی دا کھانا پکہنے ہیں انجھ میرے سونے نبی دیے قدیس پاک ہوئی ہے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ کا جنابے ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے قوتل قلوب آڑے باپے آپے حدیث لے کہنے آپ نے انشاءت فرمایا جی تسی پانا ہوئے تیتا ہون دے نرببے اللہ تعالیٰ کا مالONE دا ایسی پیریہ دنیا آئی اسےالہ کھانا پکےنے ہیں ایسی پاناٹ کرسکتو حضور لدابت فرمائے صحابہ نے میرا سوڑا نبی صحابہ پرات پچھے پچھے جا رہے ہیں صحابہ فرمو دیں مدینہ شہر مدینہ میں بدار جناب امام حسین بچیاں ناڑ کھیل دے پہے ہیں یہ انہوں کو دائی جانتا ہے وہ کھیڑ کھیڑی ہے یہ جیڑی حسین کھیل رہے ہیں یہ ناہیں ناہیں نسل ہیچوں ہیں حضرت جناب حضور غوث باک شرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ جلال اچھے نکڑے تھے سجنہ ملیاں جناب اسی کھیڑنے یا تو اسی کھیل دے انہوں آپ نے اشارہ ہویا اسی باللہ کو ان کھیڑنے واسطے نہیں بدروں پیدا فرمایا دیکھ لو زندہ کرنواستے پیدا فرمایا سجنہ دید کی تینے یا جتو سا ساٹھے ناہ کھیڑنے کھیڑنے آپ نے فرمایا کھیڑ میں دسنا دے کھیڑ راڑ کے لینے اونا کہ جی دسو آپ نے فرمایا میں اچھے ٹپے دے کھلو جانا میں اکسا لا الہ دے دوسریا کھیجے اللہ اے گاؤس پاک سرکار دے کھیلے دے اپنے سنگیاں پہ لیا اس دور دے انداز رہن جتو گاؤس پاک میں لا الہ دا جملہ بھولیا دے اپنے گاؤس دور دے سنگیاں اللہ لاکھیا مرد بار آگئے بی بی اے چھتاں دے چڑھ گیاں چڑھ گیاں کہراں بچ گیا خیرے جلان دے بچیاں نو ہوڑا کیے جلوگا انہاں دسیاں ہویا کھج نہیں گاؤس دے نظرہ جلان دے بچیاں تے پھین گئیے اوہ سسیر اب لفظ بولے تے سارے انہاں ولی بڑا چھڑتا ہے وہ آلہ کی سب کٹے نا دارے بچے اڑن جیڑے حسین نال کھیل رہے تھے انہاں خدا ہی جاڑتا ہے بکیٹہ سوڑا لگتا ہونے کٹہ اللہ لگتا ہونے حضور سرکار نے جدو بکیا نا کہ حسین بچیاں نال کھیل رہے ہیں فہراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یا خودہ ہو حضور سرکار نے ارادہ فرمایا کہ میں انہاں پھاد لما تے نان اور پیار کراں فتح وی کا سبی یہ پھر نو آہاں انہاں بر رہتن آہاں انہاں بر رہتن آمونگن گھارے چھوڑنے بچے انہاں پھڑا لگیے تو ناسپوں دن پھر انہاں دے داد دے نانے مامے چاچے اگگو دی ہوگے انہاں جو بچہ کی دے ناسکتا ہے لیکن محبت ہوندی یہ پیار ہوندہ عشق ہوندہ ہے میں انہاں کھیل دران دن سیاپا فرمو دے نے حضور سرکار حسین پاک نو پکڑ لگے تے حسین دوڑ کے دونی سیڈل ہو گئے تے حضور اگو ہو گئے انہاں تو حسین دوڑے تے واپس ہو گئے حضور اگو ہو گئے میرے نبی کھیل کھیل اچھ فتح وعدہ سے ہے یہ کامیاب ہو رہے تے اس سیڈل ہویا دے جیدے علی دہ مطر حسین ہویا اور کنینک دیر لگنی سی حضور اس طرح حسین پاک مجھ پر پڑ لیں دے حسین پاک ایدے جان تے حضور اگو ہو جان حسین پاک ایدے جان تے حضور اگو ہو جان حسین پاک ایدے ہو جان و جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ ہی کو ہو حضور سرکار نے اس گھنوں نا میرے کوڑو لفظ کھو نہیں کہ میں ترجمہ کر آ مسکر آ رہے ناڑ کھر رہے تے انہی دیر نو حضور سرکار نے امام حسین نو پکڑ لیا لفظ اگلے جیڑے میں آپ تک پوچھوڑا چاہنا آپ پہ لفظ سمجھ گئے تے پھر تے میرے اور دا مقصد پورا ہوئے جی نہ سمجھے بڑ سمجھا لیے میں کوشش کر آگا آپ دے زوقت مطابق بھی گفتگو کر آگا لیکن آپ بولو سبحان اللہ میں انشاءاللہ تقریری بھی کر آگا حضور نے پکڑیا وَبَدَا اِحْدَا يَدَئِ تَخْتَ قَفَا هُو انداز بے کہہ دے میرے نبی نے پکڑیا حسین پاکنوں کے ایک ہاتھ مبارک آپ نے تھوٹی ترکیا تھاڑی ترکیا داڑی مبارک ترکیا وَلْ اُخْرَا تَخْتَ جَكْنِهِ دُوسرا اتنا دُدھی ترکیا ایک ہاتھ ایچھ رکیا ایک تھلو دی تھوڑا جیا جایا وَبَدَا فَاہُ عَلَا فِي ایک ہاتھ ایچھ رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خیال اے دنکی گال نای جیڑی تُسا نکی لیا 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 سبحان اللہ وَبَدَا فَاہُ عَلَا فِي حضور نے اپنے لاب مبارک میرے نبی دے لبا دی شان خدا جانے اندے قطمانو چوم کے جبرائیل ستراتے جا کے فکر کرتا ہاں پڑا ہو جو ہے آج محمد عربید قطمانو چوم کے آیا اندے قطم چومڑ واسدے اللہ جبرائیل دے لاب پڑھائے نے نا آج موندے لاب حسین دے لبا دے وَقَبْبَلَهُ مُڑ بُوسَا دِتا تیسے آپا سوالیاں داد نارد کی تھی یا رسول اللہ لاب حسین دے اندو لاب تیرے پھر بوسا اندے انداد شاء اللہ خیر ہوئے میرے نبی نے سکھنا دے سوال پڑھ دے مایا پرمایا حسین و منی وانا میر حسین کہنات سارے بیٹ اللہ لین اس لفت دا ترجمہ نہیں کر سکتے کہنات سارے محققت اللہ لین اندہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہنات سارے خطیب راڑ کے آجان اپنا تحیل پیش کر سکتے رہے لیکن اندہ ترجمہ نہیں کر سکتے ساتھے لمز ہے چندہ ماں میں آئی بڑھ دا ہے میرا نبی کہنات حسین و منی وانا من حسین حسین و منی وانا من حسین ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ تک فی بادل حاجہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستمنہ علاشین لا عدری حتا فرق تو من حاجہ دی قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہ مستملون حسین وانا شریف فاکر شاپا ہو فائز اللہ حسن وان حسین میرے نبی جا سے ابھی ہلنا ایک راتی میں حضور کڑ گیا من کو اکمہ جدو حضور نے بھوا لایا تے بار نکڑے تے حضور تی چادر اچھ کوئی شہائی تے میں حضور پڑ اپنا چادر اچھ کونے تے میرے نبی نے چادر ہٹائی تے ایک سیڑ تے حسنہ ایک سیڑ تے حسینہ 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 میری جانے میں حسینہ دی جانا اللہ اکبر میرا سوڑا نبی آمینہ دلال کہنا تڑیانوں حسینہ 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 موسیقی حسینہ حسینہ موسیقی علیؑ کی یاک کا جارہ حسینؑ زہرہ بچول پاک کا دلارہ حسینؑ ہے خود سے میرا حسینؑ ہے میں حسینؑ سے کتنا میرے حجرؑ کا پیارا حسینؑ ہے کتنا میرے حجرؑ کا پیارا میرے سوڑن بینے سارے جہاں موسیقی 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 جنہ دے گھر دی چنگی اللہ پرشتیاں کو چلوائے داو چلوائے کیٹا آلہ حسین جنہ دے دھولے پرشتے دھولا رہے کیٹا آلہ حسین اللہ کمڑے عرصہ کو بیجوارے آوے کیٹا آلہ حسین جنہ روڑ دے قریب جاوے اٹمی بچہ لے کے آجان دی ہے کیٹا آلہ حسین جنہ ہاتھ جاوے کیٹا آلہ حسین جنہ دے دھولے پرشتے 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 دھ امام ہو یا کیتا آلہ حسین جتا نانا نبیان دا امام ہو یا ہر ختیم دا ہر وائدہ اپنا دادے بیان ہو سگدہ اسے تیشان کوئی بیان نہیں کر سگدہ میں ساتھ امزہ دے اللہ را انہی ضرور گال سمجھا دے مگر رسول نانا بابا علیہ آدھے بھی کچھ دائے حسین کے لئے رسول نانا بابا علیہ آدھے بھی کچھ دائے حسین کے لئے حسین دیمان نبی دیدی آدھے بھی کچھ دائے حسین کے لئے گو دے نبی رچی حسین پلیا ہے تیرا سکھڑا امام جلیا حسین پانچتا دا پانچواں دیئے آدھے بھی کچھ دائے حسین کے لئے 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 امام جلس ہے کیساں کوئی بھیان کر سکتا ہے وہ لفظ دے سکتا ہے واقعہ بھیان کر سکتا ہے لیکن جلدی شان اس تو اگر گل ہی ختم ہے اس تو اگر مفتگو ہی ختم ہے اس تو اگر مقام ہی ختم ہے کہ میرا سوڑا نبی کہنا تڑین وے ورن کر کے دس جائے اِنَّ الْحَسَنَا وَنْ حُسَنِا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ جَنَّا میرے سوڑے نبی سرور نے ارشاد فرمایا وے جنتی نوجوانہ دے سردار علی دلال حسن دے حسین اور اس کارتی قابط سن دسی سے آپ میں یہ جنیاں میں اللہ نے ساٹھے کون سے آبادی طرف آئیاں نے کہ صدیقِ اکبر حسین نرکنہ پیار کیتا ہے فاروقِ عاظب حسین نرکنہ میرے جبی سرورتِ حضرت میں زوگ باستگل سنا دینا حضرتِ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار حضورتِ زہری ویسال پر ملالتو بات آپ ملکِ شام چلے گئے کچھ دیر بعد میرا نبی حضرتِ بلال دی خوابش گیا فرمایا میرے نو اون اے واحد آشر کے کہنا دن ہر بندہیں کہہ رہے ہیں ساٹھے گھر حضور اون ساٹھے گھر حضور اون اسی حضور اون نارکل اقات کریے اے واحد آشر کے کہنا دن جن دی خوابش میرا نبی آئے فرمایا میں آکے توڑ مدینے مل جا اے واحد شخصیتہ نے حضرتِ پاک عمر دے برابر حضرتِ بلالِ افشیہ سمجھے تو باتے ہیں کہ نہ دین واسطے مارا کھا دیئے ہیں میرے نبی سربر آپ نے علماء کرو سنے آسی ایک سیڑتے جناب ابراہیم ایک سیڑتے جناب آئیم آمی حسین فرشتہ آیا تو انہیں رج کیتے یا رسول اللہ بچوہیک رکھ لو یا پتر رکھ لو یا حسین رکھ لو میرے نبی نے برمایا میرا سکھا پتر لے جا تے حسین نو نہ لے جا ایمان دارینا اگرسو کیڑا آلہ حسین جن دے تے نبی پتر بارے ہیں تمجھو ہے میرے تمجھو ہے آپ سمجھ نہیں رہے میرے گفتگو کیڑا آلہ حسین کیڑی شان آلہ حسین برجستے میرے نبی پتر بارے جکہ سبا خدا آگل نہ سمجھو حسینو اے جنت اے آمینا دا لال پتر بارے تینو اے جنت اے حسین حسین بارے میرا نبی اکسر میں تک سو حسین پاکتو میرے نبی پر موڑا نبی دا سیشان حسین دی جے حسین بچینے تو پتروار نے پوسڑ حسین دا سے تین دی عظمت جے تین بچینے تو مڑ بھی پتروار نے پوسڑ بولو سبحانہ اسی دے گڑی دا باری اسی دے رشتہ داری دا باری اسی دے محلہ نہ مارے ہاں اسی دے قبیلہ نہ مارے ہاں ساتھی تین گل رہی ساتھی دعا خیر ہو گئی ہے میرے آپ کو ترہاں یہی دعا خیر ہے اور ملتے شبردے سنیاں کی دیئی آئی حسین دے تیری سانو جوڑ دے ضرورا لیکن سانو لوکری دا مسئلہ ہے میرا لوکری بچا دے ان لوگ شبر آخ جنے میرا حسین دا پیار بچا دے اونو باری کو ہوتا مارے دی آپ خود دیکھ لیں میں آپ کی کیا لوکری بچائیں گے یا محمد عربی کا دین بچائیں گے آپ کس کے ساتھ کڑے ہیں ان حسین دس رہے بدین کیٹا مانگ ہے ایٹا جی آلہ حسین آجین دے تے نبی پتر مارے یہ آپ گھاری رہے رہاں دے یزید ساٹھا دشمن ہے کہ جے ہونا یہ جنہ دا آلے گولے نو کو رشتہ داری ہے یہ یزید دشمن ہے کہ کوئی نا بجا اب وہ لوگو تھوڑی یہ بات آئیے بجا حسین دا غدار سے کیسی حسین دی کے دی دشمنی ہے ساٹی د دشمنی ہے اس تو لگ گئی ہو سناڑ ہے وہ انہیں امام حسین دا غداری کی تھی اگر وہ نہ کرتا تے اندہ مطلب ہے اوچنگا بندہ اندہ مطلب ہے قتل ہے حسین شریک نہ ہوتا سو اوچنگا بندہ نہ حسین پاک دسی ہے مخالبتہ میاں رہے نہ رکھو برستہ داری میں کھو مخالبتہ میاں رہے نہ رکھو مذہب نیواز سے آگو بندہ یجیدے تیرا دیتا ستا ہے حسین یجیدے مخالب ایس وجہ تو آئے پفاسکا حسین یجیدے مخالب ایس وجہ تو آئے پندین دا غدارا اسی دے یجیدے لہنا دیا انہوں لا انتہ نیس وجہ تو کرنے آپا قاتلینے حسین چندہ شمارے حسین میں میں تے کوئی دشمنی آئی نہ اندہ مطلب ہے ایسی آپڑیاں دشمنیاں نہ رکھئے ہر اس بندے نے یجید سمجھئے جنہوں حسین یجید آکھ ہے جل سمجھا گیا اگر اصحاب لالو کا یزید اندہ مدے حسین پاک یزید دے مدے مقابل کیوں کھڑے ہو گئے کی وجہ سی حالانکہ بارو کرزے بھی یہ کوئی نہ نہیں دے انہوں کو اپنا مالا کے ملک چلا رہے ہیں ایک ایک سپا سلاح کو ایک ایک علاقہ دے رہے ہیں ایک ایک گورنر کو ایک ایک سر آیا جید یہ نا سلطنہ بخص رہے ہیں مال اندہ کو ڈھیرا توم اندہ کو ڈھی رہی نہ انہوں نے پارو کرزل ہے نہ وہ پھار گیا کچھ بھی نہ کیتا صرف دین دی عدود میں پھلا گیا پھرس میں مجورد رکھتا نہ ہویا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادِ علید خون حسین پاک دے مدے مقابل کھڑے ہو گھدسے ہیں ساتھی جتنا رہاں آئے پڑھتی نہیں چھے علی صدیق دے فروق دے پچھے کھڑو گے نماز پڑھ کے دسے ہیں جیڑا مفادہ آئے موڑے ناؤ ساتھی جنگ کوئی نہیں میرے نبی دسے ہیں حسینو اے جن دے تے میں پتر مارے لوں تے دینو اے جن دے تے حسین پتر مارے لوں ساتھے کڑو جے دین پتر نہیں مانگ ریا ساتھے کڑو دین جے اے خاندام نہیں مانگ ریا حسین یہ دن دا نا نہیں وہ آلان کتی تے کیڑو بھائیت چلا گیا انہاں حسین راضی ہو گیا یا حسین دسہ دن آ رہے میرے نبی دیبار کا چدر تے جبرائیل ہے تو میرے نبی نے فرمایا آج میرا دل پہ کرتا ہے میں نے عمر دی شان سنا سبحان اللہ حضور فرما رہے نے صدارت حضور دی سڑا نالے صحابہ خطیب جبرائیل منوان شان فروق عاظم فرمایا میرا دل کردہ میں نے عمر دی شان سڑا تے حضرت جبرائیل ارض کی تھی یا رسول اللہ اللہ میں نورو الاسلام جنی عمر دے وے اور لمحہ اور لحظہ سبوں روز ساتھ گڑی گڑی میں عمر دیاں شفتہ کردہ روا یہ دی شان نہیں ختم ہو سکتی یہ دی شان آڑا بندہ جن دی سے افتر ساٹھے ڈاؤ سو سال جبرائیل پغیر مکفے تو کرے ان دی شان ختم نہیں ہوں دی تیر دی شان آڑا بندہ حسین تے سا بڑے پگڑی لا کے کھڑو رہے ہیں دوسر عمر دس ہے حسین بڑا لہتے حسین آولادوار کے دس ہے وہ محمد عدید پڑا لے